موسیقی میرے جلتے مقام کو کیا معلوم میرے گھر کے چراغ مجرم ہیں اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر آج ہم بات کریں گے کہ سردار بادر خان وومین یونیورسٹی میں جو وائس چانسٹر کو تبدیل کیا گیا ہے وجوہات کیا ہیں اور ساتھ ساتھ گورنر سابق گورنر جسٹس ریٹائر امانولا خان یاسین زی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں قاسم سوری پر تو جو الزام انہوں نے لگائے ہیں ان میں سے اکثریت تو انہوں نے خود کو مٹ کیے ہیں یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے اس وجہ سے ہٹایا گیا قاسم سوری نے ہٹوایا وجہ یہ تھی کہ سردار بادر خان وومین یونیورسٹی میں ان کا کوئی خاص بندہ تھا اس کے جو کنٹریکٹ تھا اس میں میں نے ایکسٹینشن نہیں کی وجہ یہ تھی کہ اس پر الزامات تھے کہ وہ کوئی حرائسمنٹ میں ملویس ہیں ای ٹی سی ای ٹی سی تو ہم حیران ہوئے کہ بھائی یہ آپ تین سال آپ گورنر رہے آج جب آپ ہٹا دیے گئے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ بنا دیتے کمیٹری آپ انکوائری کروا دیتے پتا چل جاتا کہ وہ ہے آج آپ کو یہ چیز یاد آ رہی ہے جب کنٹریکٹ آپ نہیں بڑھا رہے تھے تو تب آپ دیکھتے کہ بڑھانا یا نہیں بڑھانا اگر نہیں بڑھانا اس وجہ سے تو بتا دیتے کہ یہ وجہ تھی لیکن آج جب آپ کو ہٹا دیا گیا تو آپ یہ کر رہے ہیں اور دوسری بات کریں گے کہ جو سابقہ وی سی تھی سردار بادر خان وومین یونیورسٹی کی ڈاکٹر ساجدہ نورین صاحبہ ان کو کیوں ہٹا دیا گیا سب سے پہلے آتی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ پر کہ ان کو وی سی کیسے بنایا گیا آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں عرصہ دراز سے ایک یونیورسٹی کا جب تک کوئی اس کا سکینڈل نہ آ جائے جب تک وہ ذلیل نہ ہو جائے تب تک تو نہیں ہا جاتا بہت کم ایسے عزتدار لوگ ہوتے ہیں جس طرح تربت یونیورسٹی کا سابق وائس چانسلر تھا اس نے خود کہا کہ بس انف ایز انف میں اب جانا چاہتا ہوں تو وہ گیا اب دوسرا ہے ورنہ اس کو بھی ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو تو سائیڈ لینڈ کیا جاتا ہے جو ان کے بندے نہ لگائیں جو ان کے چکروں میں نہ پڑے ہیں تو وہ تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے اس بی کے کی ایک ڈاکٹر رخصانہ صاحبہ تھی کہاں پچی سو کی تعداد چودہ ہزار تک لے گئی کیا کیا ہوا یہاں پر حملے بھی ہوئے یہاں پر سب چیزیں چلتی رہیں ایک عروج دوام بخشا گیا لیکن پھر کیا ہوا پھر وہی ہے ان کے بندے شاید نہیں لگائے ہوں گے یا ان کی منمانیہ نہیں کیوں گی تو سائیڈ لینڈ کیا گیا اور ان کا سال پڑا تھا جب انہوں نے ایڈورٹائز کیا گیا یہ اس بی کے کی وی سی کے لیے پھر آتا رہا سال ڈیڑھ ایک دو اور وی سی آگئے یہ کھیل چلتا رہا اور پھر اس یونیورسٹی کے نام پر پولیٹکس ہوتی رہی یاد رہے پورے بلوچستان میں واحد انسٹیٹیوٹ ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے فی میلز کے لیے اس کو بھی یہ لوگ ملائن لوگ ایسے ملائن کر رہے ہیں اب آتے ہیں جب ڈاکٹر ساجدہ نورین صاحبہ کو وی سی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا سب سے پہلے انہوں نے دو نمبری یہ جو اب سابقہ گورنر ہے اس دو نمبر شخص نے کیسی دو نمبری کی اس نے پورا کرائٹیریہ چینج کیا اس نے ایکسپیرینس وہی نہیں کیا اب یہ ہی ہوتا ہے نا ایک وی سی شپ چلانا کوئی اتنا آسان کام ہے وی سی شپ کے لیے ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے آپ نے چلانا ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے ہیڈ کرنا ہے کوئی ایکسپیرینس انہوں نے نہیں منشن کیا ہوا تھا غزب خدا کا یہ بندہ میریٹ کی بات کرتا ہے اس کا اپنا کیا میریٹ ہے یہ جب چیپ جسی بلوچستان بھی بنا تو میریٹ کو روند کر آئین کو روند کر پی سی او کے تحت اس نے حلف لیا یہ بندہ میریٹ کی بات کرتا ہے آپ نے کس کو ریڈ کریسنٹ کا وہ لگایا تھا آپ نے بھی اپنے چیمبر وارے وہ ایڈوکیٹ اکرم شاہ صاحب کو لگایا تو آپ کے موں سے تو میریٹ کی بات بلکل اچھی نہیں لگتی مسٹر آپ تو ایسی بات وہ کہتے ہیں نا پتھر وہ پھینکے جس کے اپنے اس پر وہ نہ ہوں پھر کیا ہوا انہوں نے ڈاکٹر ساجدہ نورین صاحبہ کو بغیر اس کے صرف اس کی خاطر پورا کرائیٹیریا چینگ کیا گیا اور پھر جب لوگوں نے یہاں ایک دوسرا عرصہ دراز سے جو بیٹھا ہوا ہے مافیا جو وائس سانسلر بنواتا اور وہ کرتا ہے احمد فاروق بازی صاحب جو بیوٹمز کے وی سی ہیں یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے انہوں نے پورے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے آپ دیکھنا جو جو وی سی ہیں اکثر بیوٹمز سے گئے ہوئے ہیں کیوں جو دیکھتا ہے احمد فاروق بازی صاحب دیکھتے ہیں یہ بندہ میرے لئے خطرہ بنتا ہے اس کو کوئی یونیورسٹی کا گیمپس بنا کے یونیورسٹی بنوا کے وہاں دیتے ہیں پھر یہ ایک کنگ میکر بنا ہوا ہے یہاں پر تو سرچ کمیٹی میں ایسا کیا گیا یہ ایسے بندوں کو لاتے ہیں جب محترمہ ساجدہ نورین صاحبہ کو وی سی بنا رہے تھے تو دو جونئر خواتین اسسٹن پروفیسر کو انہوں نے سرچ کمیٹی میں اور ایک صاحب کا برگیڈیر صاحب تھے جو عرصہ دراز سے اس وقت سے ساجدہ صاحب کو نواز دے آ رہے ہیں وہ تھے اور پھر ایک دو وی سی ایسے جب فارو بازہی کے بنائے ہوں گے تو پھر ایسے ہی چلتا ہوگا جس کو وہ کریں گے سیلیکٹ کریں گے وہ ہی ہوگا تو پھر گورنر ان سب کا ایک مکمکہ ہے یہ ایک ڈمی کردار آگے لاتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں انہوں نے اس کو بنایا تو ایک سال ڈیپوٹیشن کا آگے پھر اس کو ایکسٹینشن دی جاتی کہ چار سال یا پانچ سال جو بھی تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ مافیا کام کرتا ہے جو لوگ تھے جنہوں نے اپلائی کیا محترمہ تین ماہ قبل ایسوسیٹ پروفیسر بنی تھی اس وہ جو لوگ کانٹیسٹ کر رہے تھے وی سی شپ کے لیے اس میں تیس تیس سال کے ایکسپیرینس تھے لوگوں کے ڈاکٹر ناہید تھی ڈاکٹر سوبیا تھی ڈاکٹر شگفتہ تھی ڈاکٹر شگفتہ نے کیس بھی کیا ہوا کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے یہ بندی تو سکول میں پڑھاتی تھی آج یہ وی سی بن گئی یہ کیا کرائیٹیریا ہے آپ لوگوں کا تو اس میں احمد فاروق بازہی استاد بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو بھی ان کا ایک پرفورما ہے اس میں کہ کتنی پبلیکیشن ہے کس کو لیڈ کیا ہے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سو نمبر اس کا یا جو بھی کرائیٹیریا ہے دو سو ہے یا دوسرا انٹرویو میں رکھتے ہیں انٹرویو میں اس بندے کو یہ زیادہ نمبر دے دیتے ہیں اور اس کو دیتے ہی نہیں ہیں یا دیتے ہیں دس پندرہ بیس تک لے جاتے ہیں تاکہ وہ دول میں پیچھے رہے اور ان کا بندہ آگے آ جائے تو یہ ایک کمیٹی بنتی ہے احمد فاروق بازہی صاحب اس کے ماسٹر مینڈ ہوتے ہیں یہ جو بھی کھیل رچایا جاتا ہے یہ سارا احمد فاروق بازہی صاحب وہ ہر ایک کو جو ہے نا گورنر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں ہم پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسی کون سی وہ ہے چلو بنا لیا ٹھیک ہے آپ کا ہے اب وہ آگئی وی سی بن گئی وی سی بن گئی وہ جہری بات ہے جس کا ایکسپیریانس نہیں ہوگا جو ایک کے ہر وقت ایسے جنگ کی قیفیت میں ہوگی وہ خاتون کیسے چلائے گی کل میں ہیئرنگ میں تھا تو جو کر رہے تھے جنہوں نے سی پی لگائی ہوئی تھی ایڈوکیٹ تلت صاحب وہ کہہ رہتے ہیں کہ مجھے دھمکیاں یہ دلوا رہی ہے کہ بھئی مروا دوں گی نوابوں سے کال کروا رہی ہے تو چیپ جسی صاحب نے پہلے اس نے کہا کہ آپ یہ وہ نہیں ہیں اگر آپ کو کسی نے کہا ہے مروانے کی دھمکیاں دی ہیں آپ فائی آر درج کروائیں اور دوسرا اس نے اس کو لائٹر نوٹ میں لیا کہ یہ آپ کو نوابوں سے بھی کال کروا رہی ہے ایسے کئی سیکٹری بھی ہیں جو ادھر ادھر کال کر رہی ہیں اس چیز کو کوئی ایشو نہ بنائے یہ واحد انسٹیٹوٹ ہے اس کو ایسے برباد نہیں ہونے دیں گے محترمہ کو کیسے کیوں ہٹایا گیا گورنر جو نئے آئے ہیں ظہور آگا صاحب انہوں نے ان کو جو ایک کمیٹی بنائی گئی کہ آپ نے کیا 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 ہے اس کی آپ ایکسپلینیشن دیں نو پوائنٹ تھے جس کی وجہ بیس پر یہ جواب نہیں دے سکی اور الٹا انہوں نے اس کمیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی وہ نو پوائنٹ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بنایا گیا ہے کہ order under section 10 of سردار بہدر خان وومن یونیورسٹی ایک 2004 اس کے مطابق جو سب سے پہلا انہوں نے سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ what is need and justification to make appointments without advertisement written and interviews مطلب آپ نے نہ کوئی ٹیسٹ لیا ہے نہ کوئی انٹرویو لیا ہے آپ نے ڈیریکٹری اپوائنٹیں کی ہیں کون کون ہے اس میں اس میں احمد سیال assistant director in procurement and logistics director 17 grade کے اس طرح شیخ محمد واسی assistant director بی 17 ایڈمنڈ and journal services اسی طرح نظیرہ ہوسٹل وارڈن تین females males ہیں جن کو انہوں نے ہوسٹل وارڈن بنایا ہے پھر عبدالباری ہیں ان کو انہوں نے assistant بنایا ہے شہدہ جبین صاحب ہیں پھر انہوں کو انہوں نے personal secretary to register star بنایا ہے عیزہ صاحب ہیں ان کو پھر انہوں نے پی ایس ٹو وی سی بنایا ہے جعوید مہیدوین صاحب ہیں ان کو senior color بنایا ہے اسی طرح انہوں نے around 40 new appointments of officials in different grounds انہوں نے اس طریقے سے 40 مختلف لوگوں کو اس ویس پر انہوں نے برتی کیا نہ کوئی ان کی advertisement ہے نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ interview ایسے ہوتا ہے ایسے ہوئی ہیں apartment پتہ نہیں ان کو یا بیسی ship کے کوئی اصول قیدے نہیں پتہ تھے یا پھر یہ جان کے اس کو پتہ ہے جو اس طریقے سے جس کے لیے سارا ground خالی کیا گیا ہو پورے ایک lobby ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اس کو کیا ڈر ہوگا تو پھر وہ آگے remarks میں یہی دیتے ہیں کہ کیا university کے پاس اتنے زیادہ resources ہیں کیا ہے اس میں کون ہیں فرط ارشد ہیں ڈیپٹی ریجسٹر ہیں ڈاکٹر رابیہ زفر ہیں ڈیریکٹر اورک ہیں یاسر میر ڈیپٹی ریجسٹر ہیں ماجد قریشی ہیں پرچیز آفیسر ہیں سنہ ایسسٹنٹ ریجسٹر صاحبہ ہیں محمد افزل ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکنیکل ہیں سلمہ عظیم سینئر وارڈن ہیں اسی طرح رابیہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں سمیولہ محمد قاسم مسٹر سادولہ یہ وہ لیکھ تھے جو تھے یہ جو انہوں نے اپوانٹمنٹیں کی ہیں یہ لوگوں بھی لیبر تھے لیکن ان کو سائیڈ لائن کی کر نئے اپنے لوگوں کو نوازا گیا پہلا یہ کام تھا جس وجہ سے ہٹایا گیا دوسرا جو ان پر الزام ہے اپوانٹمنٹ صاحب ڈین اب ڈین جو آپ بناتے ہیں ان کو بناتے ہیں جو سینئر لوگ ہوتے ہیں جو پروفیسر ہوں جو اسوسیئٹ پروفیسر ہوں آپ دیکھتے ہیں جو سینئر قیادت ہو اس کو بنایا جاتا ہے انہوں نے کن کو بنایا ڈاکٹر سبا زیدی صاحبہ کو جو اسسسٹن پروفیسر ہیں ان کو ہیومنیٹیز کا ڈین بنایا ڈاکٹر آلیہ صاحب ہیں اسسسٹن پروفیسر ہیں انہوں نے سوشل سینس کا ڈین بنایا ہے ڈاکٹر ہینہ اشتیاق صاحب ہیں وہ بھی اسسسٹن پروفیسر ہیں ان کو لائف سینس کا بنایا گیا ہے کہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کا مطابق یہ جو سینئر ہوگی اس کو آپ ڈین بنائیں گے کہ رہے ہیں کہ نیچے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رکسانہ ہے ڈاکٹر نبیلہ ہے ڈاکٹر ناہید ہے ڈاکٹر شگفتہ ہے ڈاکٹر بنایا گیا اسوسیئٹ پروفیسر اور پروفیسر اس کے ماتعیت ہیں سبحان اللہ تو وی سی صحبہ کو ہٹانے کا دوسرا جرم ان کا یہ تھا اب کیا ہے آپ بتائیں کسی اس میں کیا ایک ایس ایچ آئی جی لگ سکتا ہے ڈی آئی جی لگ سکتا ہے کیا ایک کرنل آرمی چیف لگ سکتا ہے جب وہ نہیں لگ سکتے تو وی سی میں ایسی ادھر یونیورسٹری میں کیسے وہ ڈین بن سکتے ہیں جو جونیئر لوگ ہیں زہری بات ہے اس کا وہ کیلی پر ہو اگر نیچے وہ لوگ نہ ہوں سینئر تب آپ بناتے جب سینئر ہیں ان کا ایک ایکسپیرینس ہے تب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو یہ دوسرا جرم ہے تیسرے پر آتے ہیں ریحان کو ٹکشاؤ دے دی علی حسن کو بی بلوک کنٹین دے دی حسن ایڈ سنز کو بیٹر کیفے دے دیا ریمار سی ہیں کہ آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے بیڈنگ پروسیز میں خلاف برزی کی ہے سب سے اہم یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پارٹی تھرڈ گلاس کوالٹی ہے جو پہلے والے لوگ تھے ان کو اور الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ اس وقت جو منظور حسین تھا اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ لائے اس پر بڑے کیک بیکس کے بھی الزام آت ہیں اس طرح وہ 2021 اس میں ان کا یہ تھا کہ جو سینئر لوگ تھے آپ نے ان کو بو کر دیا اس میں آپ نے امپورٹنٹ ڈاکٹر عیشہ ہے ڈاکٹر سبہ زیدی ہے ڈاکٹر آسمہ ہے دیو بار نائیدر سینئر نور پروفیسر نور دیو ہے ایوان ایلیکٹیڈ بائی دا میمبرز ایز پر ایکٹ اس میں آپ نے ان کو پرموٹ کر دیا آپ کیسا کر سکتی ہیں یہ لیکن زیری بات ہے جو رولز کی خلاف ورزی کر کے آئے گا وہ رولز پھر ہمیشہ رولز بروکر بھی ہوگا یہ چار گناہ پانچمہ گناہ اس میں یہ یہ ہے کہ جب جونئر لوگوں کو سینئر پر وہ کر دیا گیا ایچ آر مختلف اس میں ان کو جونئر کو سینئر پر پردری دی گئی اسی طرح جو چھٹا وہ ہے الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری لوگ تھے ان کو آپ نے کیسے ریگولر کیا ہے اس میں سب سے پہلے نام ہے زمیر احمد صاحب کا انفورمیشن آفیسر ہیں اب ان کو کیا کیا ہے اس کو انفورمیشن سے بنایا گیا اور وہ ساری زندگی اس یونیورسٹی کے خلاف کیس کرتا رہا ہے عدالت میں آج وہ پرمننٹ ہو گیا کیوں ایسے لوگ آئیں گے تو پھر رولز بروکر آئیں گے تو رولز بروکر ہی وہ ہوں گے سیکہ گل کو اینیلسٹ بنا دیا جنت صاحبہ کو ایسسٹن بنا دیا ہے تو اس میں جو ریمارس ہیں وہ یہ ہے کہ کہ یہ ہائی کوٹ کیا آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں توہین عدالت کر رہے ہیں آپ اسی طرح ڈاکٹر زمیر ڈاکٹر نہیں بلکہ مسٹر زمیر احمد is member of every committee such as زمیر صاحب ہر committee کا member بار ہے بھئی probe into the case of campuses management solutions کا contract management committee کا inspection committee کا facts finding committee کا اسی طرح inspection committee for verification of equipments preliminary inspection committee ماشاء اللہ ہر جگہ ضمیر صاحب مستفید ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور دوسرا جو الزام ہے ان پر وہ یہ ہے allotment اس میں جو تین لوگ تھے سینئر جن کو نہیں بلایا گیا اور ان کو promote کیا گیا اس میں تیار secretary finance نہیں تھا secretary colleges تھا وہ نہیں تھا the secretary to governor تھا وہ بھی نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے ان کو promote کیا یہ رولز کی خلاف برزی ایک یہ ہے تو یہ رہا ہے ڈیریکٹر جی ایسو نہ صاحبہ کو بنایا گیا ان کا کیا experience ہے ان بیچاری کو تو ابھی تک rules regulations حقوق اور فرائض میں بھی ابھی تک صحیح طریقے سے علم نہیں ہو پا رہا کیوں وہ assistant professor ہے آئے گی دیکھے گی تو آپ ریجسٹر بنا رہے ہیں یہ تھا ساتھوہ جر اس طرح transfer from sub campus خوزدار to the main campus in کویٹا against the rules of نورین بانو اسی طرح جو صاحبہ ہیں ان کو assistant ہیں ان کو انہوں نے sub campus خوزدار سے یہاں کیا ہے یہ transfer نہیں ہو سکتا یہ اس طرح سے سب آ جائیں گے تو اس وجہ سے یہ rules کی خلاف ورزی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں ان کو لے کر آتی ہیں اور اس کے ساتھ نومہ جو ہے observation on the last senate meeting held on 7 7 2021 the agenda items were not according to the section 22 sbk act from university teacher as member of the senate have selected however the member through selection prescribed by the statue تو یہ بھی جو کیا اس میں بھی total خلاف ورزی کی جلدی جلدے میں بس اپنے لوگوں کو وہ کرنا ہے وی سی has taken آنڈریا house requisition against the rules of HEC ہاں اس میں یہ ہے کہ وی سی صاحبہ نے اعزازیہ لیا house requisition لی یہ HEC کی خلاف ورزی ہے ریمار جب وی سی آفیس ہے یونی وی سی میں تو پھر آپ کس چیز کا house requisition لے رہی ہیں وہ آپ کا ہی گھر ہے لیکن یہ حکومت نے آپ کو provide کیا ہوا ہے لیکن کون ہے جو پوچھے یہ دس چیزیں تھیں جو آپ کو بتائی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک سپیشل کمیٹی بنائی انہوں نے تین لوگوں پر مشتمل تھی یہ تین لوگ تھے ڈاکٹر شفیق الرحمان وائس چانسلر یونیویسٹی آف بلوجستان دوسرے جو تھے سید عبداللہ آغا چیف لائبریرین یونیویسٹی آف بلوجستان سے تیسرے تھے مسٹر سلام شاہد بابر یہ تھے پی ڈی یونیویسٹی آف لور لائی کے ان تین لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی جو گئی سردار بادور خان ومن یونیویسٹی سے وضاحت لینے وی سی صاحبہ سے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے آپ بتائیں آپ نے کس رولز کے تحت یہ کیا ہے محترمہ نے ان کو بھی بے عزت کیا ان کو بھی نکالا وہاں سے اور الٹا اس کے خلاف یہ جن لوگوں کو پرموٹ کیا ہوتا ان کو لے کر پتہ نہیں کہاں گئی وین میں تو گورنر کے پیچھے پڑ گئی اب جب جو آپ کا بوس ہے وہ آپ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ یہ چیزیں آپ نے کیوں کی ہیں جائز کی ہیں ناجائز کی ہیں رولز کے مطابق کی ہیں رولز کو پامال کر کی ہیں تو پھر اس کا فائدہ کی ہے اگر ایک وی سی سے نہیں جسٹیفیکیشن لے سکتا ایکسپلینیشن نہیں کال کر سکتا پھر اس سے پھر انڈے بیچوا ہو اس سے پھر کوئی ریڈی لگ نہیں ہر ایک دنکیاں دیتی ہیں کیا ہے ان کو اور میں دیکھتا ہوں کچھ سیکٹری لیول کے لوگ بڑا دفاع کر رہے ہیں یہ یونیورسٹی ایسے برباد نہیں ہونے دیں گے یہ تو یہ ہے کوئی بھی آ جائے جہاں بھی رولز کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پر چاہے یہ ہو چاہے وہ دا لوگ لگائے آپ بھی اپنے لگا رہے ہیں فیدہ کیا ہے اور اس میں دو وہ ہم اگر آپ کو سپورٹ کریں تو اس بیس پر کریں گے کہ آپ شاید ان سے بہتر ہوں لیکن آپ بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے اس کو لے کر گئے ہیں اور وہ مطرمہ جو شایدہ صاحبہ تھیں جو بیس رکھنے والی تھیں جس نے اس یونیورسٹی کو چار دیواری میں کنورٹ کیا اس کے ساتھ ریجسٹرار تھی جب یہ دھماکہ ہوا اس کا تو وہ نہیں ہوا اس کو ہٹا دیا گیا یہ اس وقت ریجسٹرار تھی لیکن آج جوبارہ یہ پرو بیسی بن کے آئی ہوئی ہیں یونیورسٹی آبلوجستان کی شکل میں آگیا یہ بغیر اس کے پچھلے گورنر کے اس میں کچھ پتہ نہیں کون سی اس میں دھل آگیا وی سی بن گیا تو یہ ہے پھر اس وجہ سے ایسے سکینڈل بھی بنتے ہیں تو گورنر صاحب اتنے اماندار تھے تو پھر اپنے پچھلے جو جاوید تھا جو یونیورسٹی آبلوجستان میں سکینڈل ہوا تھا تو اس پر وہ کرتے پھر آپ برابر کے شریک تھے آپ نے جانے دیا ادھر تو آپ بڑے وہ تھے اس وقت خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی اب آپ کو نظر آرہ ہے جب آپ نے یہاں پہ اس وی سی کے لیے تمام رولز کی خلاف ورزی کے اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا کل جس پر یہ الزام لگا رہے تھے اکرم ترین انہوں نے اکرم ترین صاحب نے پریس کانفرنس کے ان پر الزام لگائے کہ ان کی گھر والے ادھر بیوٹمز میں بیوٹمز میں آپ کو ہر طاقتور شخصیت کے بیٹا بیٹیاں بیویاں کوئی اور رشتدار بھتیجے وہ نظر آئیں گے کیوں اس نے ایسے ہی سلطنت قائم کر رکھی ہے اس کا ایسے ہی بیوٹمز ایک سلطنت ہے احمد فاروق صاحب کی وہ اس کو ایسے ہی چلا رہا ہے ہر طاقتور بندے برتی بھی کر دیتا ہے ایڈمیشن بھی دے دیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر ایسے ہی چلتا ہے آپ ابھی دیکھیں جائیں اور جو وہ ہوتی ہیں کوئی غریب بندہ ٹیسٹ پاس کر لے ابھی بھی اکثر ہمیں اتنی میلز آتی رہتی ہیں کہ ہمارا انیس میں ٹیسٹ ہوئے ابھی تک یہ انٹرویو نہیں لے رہے ہمیں یہ بیوٹمز والے نہیں لگا رہے لیکن جو یہ لوگ ہیں یہ تمام رورز کی خلاف فرضی کر پہنچ جاتے ہیں تو وی سی صاحبہ پر ابھی بھی کیس چل رہا ہے ایڈوکیٹ تلہ صاحب اس کو وہ کر رہے ہیں ایک تو ڈاکٹر شگفتہ ہیں کہ میرے اتنی جنئر ہو وی سی بن گئی ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو گریڈ ہیں ان میں ٹیمپرنگ کی ہے اسی طرح ان پہ مبینہ پلیجوریزم کا بھی الزام ہے تو گورنر صاحب سے ہماری یہی درخواست ہے اور کہ آپ یہ سرچ کریں یہ گریڈ ٹیمپرنگ میں آج مشکل کام نہیں ہے آپ ان کو لکھیں کہ کیا یہ گریڈ آئے ہیں یا یہ ہیں پتہ چل جائے اسی طرح سے پلیجوریزم کا بلوجستان یونیورسٹی سے آپ پتہ چل جائے گا یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ تمام چیزیں کر کے آپ چیف جسٹس بلوجستان جسٹس نئی مختر افغان صاحب کی سامنے رکھیں نہیں ہو رہا اگر سپوز کی یہ ایسا سسٹم ہے کہ تین چار سال میں وہ ریٹائر بھی ہو جائے اس کے بعد پتہ چلے کہ اس کے گریڈ میں ٹیمپرنگ ہے پھر وہ پورا ستیہ ناس کر دے گی سسٹم کا تو پھر ہم ہمارے انصاف پتہ نہیں کام بھٹکتا رہے گا تو خدارہ یہ جو بڑی بڑی پوزیشن پر ہوں ان کو آپ دیکھیں یہ جو سرچ کمیٹیز بنتی ہیں ان میں آپ اچھے لوگ لائیں بازائی کی جو بنی ہوئی ہے یہ لوبی کابیز ہے اس سے ہٹوائیں اس کو احمد فاروق کو بھی ہٹائیں بڑا اچسا اس نے وہ کر لیا ہے ان لوگوں پر جو یہاں پر ہیں چیف سیکٹری صاحب خود بیٹھ ہیں یہ ہمارے نمائد ہیں وہ بیٹھ ہیں دیکھ ہیں اور جو یہاں پر بڑے نام ہیں خرشید بروچہ ہے دوسرے دوسرے جن کو پتہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں تھوڑے سوشل ہوں تھوڑے چیزوں کو جاننے والے ہوں تو ایسے کسی وی سی کا انتخاب کیا جاتا ہے نہ کہ اپنی ایک لاؤ بی بنا کے وہ کیا جائے لائی والے نے بیڑا غرق کیا ہوئے تو ایسے ایک کو لائی جاتا ہے دوسرے کو بنایا جاتا ہے یہ تمام چیزیں سیلیکٹیڈ لوگ لگ رہے ہیں ان کا تمام حل یہ ہے کہ سرچ کمیٹی اچھی بنے گی اچھے لوگوں کو منتخب کرے گی اور ایرورٹائزنگ ہو اب یہی ہو جس طرح میں نے کہا بازائی صاحب نے پہلے یہ بندی لائی گورنر نے اب یہ گورنر اور یہ شفیق صاحب یہ اپنی پرو وی سی لائے ہیں اسی طرح وی سی کیوں آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہو پہلے یہاں پہ ایک بات نہیں ہوتی وہ سکینڈل اگر تھا تو کچھ نظر آتا اس میں ہمیں ابھی تک آپ لوگوں نے انکوائری نہیں کروائی یہ کیا کر رہے پتہ ہے فیمیل یونیورسٹی اچھی سیاست ہو کی بدنام کیا جائے گا تو خدارہ کسی کی ذات کو ذات تک رکھیں ادارے کو بدنام نہ کریں ایک ادارہ ہے اس پر آپ نے ہر ایک کمزور ادارہ ہے ہر ایک وہ کر رہا ہے اسی طرح سے پہلے فارو بازی نے اس پر وہ کرنے کی کوشش کی اب یہ ڈاکٹر شفیق اس پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے بھائی وہ ادارہ اس کو ادارہ رہنے دو آپ لوگوں کا کیا کام ہے تو میں امید کروں گا کہ نہ کہ شفیق کے لوگ آئیں گے بلکہ وہ ہوگا جو پر ایڈورٹائزمنٹ ہوگی کیوں اب پرو وی سی آئی ہے جس طرح سے آئی اسے ہر وقت در ہوگا کہ مجھے نہ جانے کب یہ ہٹائیں اگر یہ ایڈورٹائزنگ کے تھرو آئی ہوتی پروپر انٹرویو ٹیسٹ ہوا ہوتا تو اسے پتا ہوتا میں پروپر فورم سے آئی ہوں اب جو ڈیریکٹ آئی ہے تو ہر وقت اس کو ناجائز بھی ماننی ہوگی لوگو بھرتی کرنے میں ادھر ادھر اس پر اپنی وہ طاقت نہ دکھاؤ طاقت دکھانی کسی اور اس پر دکھاؤ پھر ہم مانیں اور گورنر صاحب آپ تو میریٹ کی بات ہی نہ کریں آپ تو خودداری کی بات ہی نہ کریں آپ کے موں سے اچھی نہیں لگتی یہ جتنا بھی وہ ہو ہے یا آپ کے مرہون منت یہ اتنی دس بیز آتی ہیں تو میں نے گنوا دی ہیں جو سینڈ کی گئے اور محترم جواب نہیں دے سکی ہیں تو میں امید کروں گا کہ ان پر ایکشن دیا جائے گا اور جو جو کلپریٹ ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا اس شیر سے اجازت چاہوں گا کہ مقافت عمل خود راستہ تجویز کرتی ہے خدا قوم پر اپنا فیصلہ جاری نہیں کرتا تو وی سی صحبہ یا گورنر صحبہ تو جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا آج آپ اس کا وہ کر رہی ہیں یہ بغض ہے یہ ظلم ہے جو آپ نے دوسروں سے کیا ہے آج ابھی سہ رہے ہو اور سہوگے غلط کروگے تو غلط کا انجام بھی غلط ہی ہوتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ